اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے امیدہ ہے وہ خیریر سے ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں دوستی یوٹیوب چینل اور میرا نام بلال ہے دوستو یہ ایک واشنگ مشین کی موٹر ہے تویو کمپنی کی یہ واشنگ مشین کی موٹر ہے یہ چال نہیں رہی میں آپ کو پہلے چیک کرواتا ہوں اس میں کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے سریس بورڈ کی مطلب سے پہلے ہم اس کی لیڈ چیک کریں گے یہ بور رہی ہیں آپس میں یہ دوستو دو کپیسٹر کی وائر ہیں یہ دو بلو وائر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپس میں دونوں کپیسٹر کی وائر نہیں بور نہیں یہ وائر بورٹ لیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ والی لیڈ باندھا ہے ٹھیک ہے یہ والی اب میں آپ کو پیسٹر لگا گئے ڈریکٹ ٹھیک بار چیک کرواتا ہوں یہ دوستو ہم نے کپیسٹر لگا لیا میں آپ کو ڈریکٹ ٹھیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں موٹر ہماری نہیں چل رہی اگر موٹر ٹھیک ہوتی تو یہاں موٹر ہماری چل جانے ٹھیک ہے اب دوستو موٹر کو ہمیں کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے کھولنے کے لیے یہ اس کے چار پیسٹر لگے ہمیں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے پہلی ہم یہ کھولیں گے یہ دوستو ٹویو کمپنی کی واشنگ مشین کی موٹر ہے ٹھیک ہے آپ یہ ویڈیو لاسٹ اک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بہت ہی کلیر بتاؤں گا اگر آپ کے گھر کی واشنگ مشین کی موٹر خراب ہو جاتی ہے تو آپ کیسے رپیئر کر سکتے ہیں بغیر وائننگ کے ٹھیک ہے اگر دوستو آپ چینل کو فرس ٹیم واش کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ سار بیل آئیکن کو کلک کر دیا گرے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہم بنائیں اس کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچ سکے ہم روز الیکٹرک کے مطلب ویڈیو بناتے رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو چار پیچ لگے ہوئے تھے ہم نے چاروں کو ہی کھول لیا ہے ٹھیک ہے اب اس شافٹ کی مطلب سے میں یہاں سے اس کو تھوڑی کی مطلب سے چھوڑ لگا ہوں گا یہ دیکھیں دوستو کھول چکی ہے یہاں پہ پیارے دوستو ادھر سے ٹھیک ہے یہاں سے چھوڑ لگانی ہے اور اس جگہ بھی آکے لگنی ہے اور یہ ہمارا جو کاپ ہے کھول جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھیں دوستو ہم نے موٹر کو لہ دے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے کنیکشنوں کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ سیلور وینڈ موٹر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیلور وینڈ موٹر ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ہیٹ سینسر بھی لگایا ہے جب لوڈ کم یا زیادہ ہوگا موٹر گرم ہو گئی تو موٹر خود بخود باندھ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ والا دوستو یہ سیلور وینڈنگ کی موٹر ہے سیلور وینڈنگ میں اکثر یہاں پہ لیڈ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے شولڈ ہو آبا ٹنکہ لگا آبا اور یہ بھی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی چیک کرواتا یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے دوستو یہ والی جو لیڈ ہے یہ ڈیمج ہے ٹھیک ہے یہ والی کپیسٹر کی لیڈ آپس میں نہیں بور رہی تھی اس وجہ سے ہماری یہ موٹر نہیں چاڑ رہی تھی ٹھیک ہے دوستو کینچی کی مدد سے یہاں سے ہم نے اس کا نکر تار لینا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا اس کا اوپر یہ جو کلر اور کلر اور تا نکر یہ آپ نے لازمی تارنا اگر آپ نے یہ نہ تارا تو پھر آپ کی موٹر نہیں چلے گی کرنٹ پاس نہیں ہوگا پھر آپ کی موٹر نہیں چلے گی ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ لیڈے آپس میں بور رہی ہیں ٹھیک ہے جو پہلے نہیں بور رہی تھی جو ہم باہر مین تار لگا رہے تھے یہ دیکھیں یہ والی اس کو اتار دیا ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دکھ پیسٹر کے باہر سی یہ دیکھیں دوستو اب یہ آپس میں بور رہی ہیں یہ بلب آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب ساری لیڈ آپس میں بور رہی ہیں ٹھیک ہے موٹر ماری ٹھیک ہے اب دوستو ہم یہاں پہ جو لگا دیں گے ٹھیک ہے جو لگا کے دوستو آپ نے یہاں پہ گریس لگا دینی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ سلور کی موٹر جیسے مرضی وینڈ کریں وینڈ کر کے آپ نے جہاں جہاں پہ آپ نے جوڑ لگانا ہے وہاں پہ آپ تھوڑی سی گریس لگا دیں پھر جوڑ پہ دوستو کاربن نہیں آئے گا ٹھیک ہے سلور وینڈ کا دوستو مسئلہ یہ ہے یہاں سے لیڈن ڈیڈ ہو جاتی ہے کاربن آ جاتی ہے بند ہو جاتی ہے جس کی ویسے موٹر نہیں چلتی آپ نے پنکھا موٹر پمپ جو بھی چیز وینڈ کرنی ہو آپ یہاں پہ تھوڑی سی ہلکی ہلکی گریس لگا دیں ٹھیک ہے میں نے شاکری آپ شولڈ کار لیں شولڈ کار کے بھی آپ ہلکی سی گریس لگا لیں یہاں پہ کاربن نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دوستو ایک رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی دونوں آپس میں جوڑ کے ایک مین بنائی ہوئی ہے اور یہ دو کپیسٹر کی ٹھیک ہے جیسے آپ نے دوڑی کھولی ہے ویسے ہم یہاں پہ ڈوری لگا دیں گے یہ دوستو اب میں جلدی جلدی میں ڈوری مار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے ڈوری لگا دی ہے ٹھیک ہے اب میں موٹر کو فٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جیسے کھولی تھی دوستو سیلور وینڈنگ میں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ ہم نے جوڑ لگائی ہوتے ہیں لیڈ لگائی ہوتی ہیں وہاں سے یہ لیڈ کاربن آنے کی وجہ سے باند ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کرنٹ آگے پاس نہیں ہوتا اور موٹر باند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کوشش کریں سیلور وینڈ جب بھی آپ نے کرنی ہو یا کس الیکٹریشن سے کروانی ہو تو اسے کہنا ہے بھئی یہ سیلور کا جب جہاں پہ آپ نے جوڑ لگانا وہاں پہ آپ نے شوڑ کر کے گریس لاج میں لگا دینا ٹھیک ہے گریس لگانے سے دوستو جوڑ جلدی کارب بنانے کی وجہ سے باند نہیں ہوگا یہ چار پیچ ہے یہ جلدی جلدی میں باند کر لیتا ہوں یہ جلدی جلدی جیلدی میں سے باندین جوڑ کر دینا چاہیر اس کی جلدی ڈی گل جلدی سیلور ہماری موٹر فیٹر چکی ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی شارٹ چک کرواتا ہوں موٹر ماری شارٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے شارٹ چک کرنے کے لئے پیارے دوستو سریس بورڈ کا اونا ضروری ہے پھر اچھے طریقے سے آپ شارٹ چک کر سکتے ہیں ایک تار آپ نے تینوں میں سے کسی کو بھی لگا دی نہیں ہے اور ایک باڈی کو لگانی نہیں ٹھیک ہے اگر تو بلپ جل جائے تو پھر موٹر شارٹ ہے اگر نہیں جلے تو پھر موٹر نہیں شارٹ ٹھیک ہے اب یہ لیڈ ہماری تینوں آپس میں بہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو کپیسٹر لگا کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دو جو بلو ہے یہ ہم نے کپیسٹر کو لگا دی یہ دیکھیں یہ جو دو بلو ہم نے کپیسٹر کو لگا دی اور یہ ایک مینہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ موٹر ہماری چل رہی ہے ٹھیک ہے موٹر ہماری ابھی سریس چل رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈریکٹ لاکھ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کپیسٹر کی دوسری طرف لگائیں گے یہ الٹا گومنی چروہ جائے گی ٹھیک ہے واشنگ مشین کا پیارے دوستو چکر کا کوئی شو نہیں ہوتا چکر ٹیمر سے تبدیل ہوتے ہیں ٹیمر کی ویسے پیارے دوستو ہماری یہ موٹر پیر ہو چکی ہے اور بلکل ای ون فرس کلاہ صاحب ہم اسے چلا سکتے ہیں یہ سلور کی وینڈ آئی یہ سلور وینڈے کی موٹر تھی اس کی ایک لیڈ بان تھی جو ہم نے نکال دی ہے نکال کے ہم نے اچھے طریقے سے وہاں سے نکر اتار کے ہم نے جوینڈ کر کے اور گریس لگا رہی تاکہ دوبارہ کاربن نہ آئے ٹھیک ہے امیدہ پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ